اسلام علیکم پیارے دوستو بہت سارے لوگوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے بارے میں نہیں پتا کہ انہوں نے ذلحج کے مہینے میں کون سی عظیم قربانی دی آج ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے بارے میں بتائیں گے اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر خجرت فرمائی تو رب سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے وہ آپ کے پہلے بیٹے تھے جو آپ کے ہاں چھاسی سال کی عمر میں پیدا ہوئے جب وہ جوان ہوئے تو اپنے والد کی طرح اپنے کام کاج کے لیے دوڑ لگانے لگے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں یہ بیٹا زبا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے اپنے حلیل کی آزمائش تھی کہ وہ اس کے حکم سے اپنے بیٹے کو زبا کر دیں جو انہیں بھڑاپے میں ملا تھا اور اب تو ان کی عمر اور زیادہ ہو چکی تھی اس سے پہلے انہیں یہ حکم ملا تھا کہ اس پیارے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک بے آباد علاقے میں چھوڑ دیں جہاں کوئی انسان تھا نہ مویشی نہ کھیتی باری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی اور اس پر بھروسہ اور توقل کرتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ آئے اللہ تعالی نے ان دونوں کو مشکل سے نجات دی اور انہیں وہاں سے رزق دیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے پھر جب انہیں اپنے اس اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے فوراں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ رکھا تاکہ وہ بھی دل کی حوشی سے اس عمل میں شریک ہو اور اس کی تعمیل ان کے لیے آسان ہو جائے حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو زبا کر رہا ہوں لہٰذا تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہیں بردبار بیٹا بھی کردار میں اپنے والد کا عکس ثابت ہوا اس نے فوراں کہا اے اباجان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے جب دونوں نے اللہ کا حکم تسلیم کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چہرے کے بال لٹا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حلق پر چھری پھیری مگر کچھ نہ کٹ سکا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدق تر رویا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا حضرت اسماعیل کی جگہ بڑی آنکھوں والا سفید مینڈا زبا ہوا تھا جو کہ جنت سے لایا گیا تھا بلا شبہ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک سریخ آزمائش تھی پیارے دوستو ہم آپ کے ساتھ اور بھی اسلامی واقعات شیئر کرتے رہیں گے اس لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ 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 اللہ